سنجے جی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ بہار پہ جاتی ہے جنگڑنا ہو پتہ لگے گی کون کیا ہے کتنا ہے کتنا فائدہ ہو سکتا اور دوسرے طرف آپ مسلمانوں کے لئے کہہ رہے ہیں کہ پورا آرکشن ملنا چاہیے پورے آرکشن کی آج بھی دوہزار چوبیس میں بھی ضرورت ہے اتنے سالوں سے آپ یہی بولتے رہے کہ مسلمانوں کے سپورٹ میں ہے پہلا حق مسلمانوں کا ہے یہ ہے وہ ہے پھر بھی آرکشن کی ضرورت ہے مسلمان قدیش میں میری جڑورت ہے اس کی اب میں گلمeneان سے کہتا ہوں کہ harmonی جارہیی نے نہیں ہے تو علیہní عملی جی اجا کا تضع کر دے کہ اس کا تضع ہے اور سب نہیں ہے سب آپ کھا گئے دو مہینہ نہیں اب سالوں ہونے جا رہا ہے Manipur کو جلتے ہوئے جڈھ یہ کا رکوا دیتے ہیں پردھان منتی جی کہاں کا جڈھ رکوا دیتے ہیں دو دیسہو کے جڈھ کو رکوا دیتے ہیں Manipur کو نہیں روک پاتے جلتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں یہ ان کا پارمولہ ہے انہوں نے کہا کہ جہاتی میں گئے اس میں مددہ بہین ہے بپکش بلکل ہے جی صاحب جب آپ بپکش بہین صدن بنائیں گے تو بھائیا مددہ بہین تو ہم ہو جائیں گے کیونکہ آپ ایک ساتھ سانسدوں کو ایک ساتھ باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ بل پاس کر لیتے ہیں آپ بپکش مکت آپ کو صدن چاہیے آپ بلکل بنائیے لیکن جنتہ ایسے سرکار کو نکار رہی ہے ایسے جملے باج سرکار بپکش نہیں پسند کر رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا اتر پردیس میں پریوارباد کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پریوارباد رائنہ سنگھ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں کسانی کر رہے ہیں کیا وہ رائنیت نہیں کر رہے ہیں پریوارباد ایک پارسط جیت جاتا ہے اور کوسس کرتا ہے جنہی پانچ بار وہ جیت لیتا ہے چھٹا بار میرا بھائی یا بیٹا جیت جائے لیکن نہیں پریوارباد بی جے پی میں نہیں ہے بی جے پی کا ایک سانسٹ بتا دیجئے کس میں ہے بی پکش میں ہے وہ پریوارباد نہیں ہے میں کہتا ہوں پیسے کی بات جو گھوٹالے کی بات بتائیے 2015 سے حیمند بیشوہ سرما سوبیندو عدیکاری مکل رائے نرائن رانے چھگن بھجبل یہ سب نام کیا ہے یہ دور پتہ آپ کے کتنی بار کے منتری ہیں آجا پھر کرناٹ کا ہینڈ اوبر آپ نے کر دیا چوناؤ جیتنے کے لیے یہ کیا ہے سلجل جی آرکشڑ کے مددے کا کیا موٹی جی نے یہ کہا تھا کہ میرا تپیس کوئی بھی بھرشتہ چاری برداست نہیں کر سکتا میرے بگل میں بیٹھ نہیں سکتا پرساد یادوں کے بیان پہ نہیں جا رہا ہوں میں کسی کے بیان پہ نہیں جا رہا ہوں میں اپنا ایک بیان دیتا ہوں جیمیداری کے ساتھ کہ دیش میں آرکشن کی آشکتہ ہے جاتی کے انام پر نہیں ہو دھرم کے نام پر نہیں ہو چھترباد کے نام پر نہیں ہو آرکشن دینے کی آشکتہ ہے جیو ساماج جو لوگ جس چیچ کی آشکتہ انہیں ہیں اسے پورا کرنا چاہیے اور میں بھاج پر اگلی ایک سوال پوچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوسرے پر آروپ لگاتی ہیں آپ اپنا گھر دیکھ لیجئے آپ بھائی کس کی کیا جوکتہ ہے کس کی کیا ڈگری آپ یہ بتائیے دیش کو پانچ کلو رازن پر کیوں لائے آپ کے سوالوں کی جواب مجھے لگ رہا ہے کہ جنتہ بخوبی دے سکتی ہے کیونکہ جنتہ یہاں بہت کچھ بہت کچھ بولنا چاہتی ہے مانم کیا بولنا چاہتی ہے یہ بپکس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے تو وہ موڈی جی جیسے سممانی دادمی پڑھے انگلی اٹھا رہے ہیں مجھے بہت شرم آرہی ہے بولتے ہوئے ہم ملعاوں کو آج یہاں کھڑے رہنے کا جو سوبھاگے پرابت ہوا گاجی آباد بی ایسے جگہ میں کہ آپ بارہ بجے رات کو بھی چلیے گھر واپس ارکشت آتے ہیں یہ موڈی جی اور یوگی جی کی دین ہے بپکس یہ کام کیوں نہیں کر پایا گاجی آباد کرمنلز کے لام سے جانے جاتے تھے آج اس سے ہم لوگ کو مکتی ملی ہے تو بولی بکس چھوٹے چھوٹے مدہ اٹھا آرکشن کی ضرورت کیا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے ہم مہیلا خود اپنے آپ سے سکتے نہیں اب سب آگے بڑھ رہے ہیں ضرورت ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے پانچ کلو راشن کی بات کرتے ہیں پانچ کلو راشن دیکھ ان کو گھر نہیں بیٹھایا جا رہا ہے ان کو مدد کی جاتی ہے یہ تھوڑی کہ آپ کام دھندہ کم کر کے پانچ کلو راشن کھو یہ اس کو اس کی علوشنہ کر رہے ہیں بہت بورا ہے اور آگے بھی موڈی جی آئیں گے یہ لوگ لکھ لیں چاہے کتنا بھی بولنے موڈی جی آئیں گے چھیک ایدر سے کیا بولنا چاہ رہے ہیں بیشاہ تو بہت آئے لیکن ابھی جیسے بھائی سب نے سنجای جی نے بولا اس بھی سب سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہر ریبیٹ میں ہر بپکسی یہی بولتے ہیں کہ موڈی جی نے اس اس برسٹا جاری کو ساتھ میں بولا لیا اب آپ یہ بہت دائیے آپ کو یہ آئیتا ہے چوہر سے دو آیتا چھوڑا کا پیریوڈ اس ٹائم میں 2G سکیم کوئیلا سکیم 3G سکیم یہ جو کامونویل سکیم کیسے نکلا تھا ایک 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 کونٹس آپ نے آپ آگے آکے بولا تھے کہ نہیں نہیں ہم نے جی کیا ہمیں پکڑ ڈیچے ایسا تو نہیں ہے ہر مدد پہ بھاج پہ نے اپوزیشن پارٹیوں نے کوٹ میں کہے تھے وہاں سے ان کو سینکشن ملے تھا اور اس بیشیس پہ وہاں پہ کروئی ہوا تھا تو آج کی ڈیٹ میں پھر بپکس کیوں نہیں جاتے جبکہ ایسا نہیں ہے چالیس کیس میں جا چکے اور چالیس کیس ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو بپس کو اس دن سے سوچنا چاہیے کہ آگر کسی کے اگر کوئی تھوک کروئی ہے تو اس کو تھوک کروئی کرنے کے لیے ہو جائے وہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل ہمارے راحول گاندی جی بہت یہ بولتے رہتے کہ اس کے لیے جو بیراسط ٹریکس کے لیے بات کرتے تو سب سے پہلے میں آپ کا چینل کے تھو راحول گاندی چاہیے سب سے پہلے بنا ہے کہ ان کا جو خاندان کا ہے وہ بھی بیراسط ٹریکس میں باتیں گے سب سے پہلے وہ تو جنتوں کو بٹھاتے کیونکہ ان کا تو تین پوستانی جو ہے وہ ختم ہو جکے آپ انہوں نے اپنا ہے تو وہ پرانے پوستانی کا جو پیسہ ہے وہ بھی بیراسط ٹریکس میں باتیں گے کی نہیں بس اس کا جواب چکے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں بلکل یہ ان کی بات پہ سہمت ہوں کہ ویراسط ٹریکس تو گھر سے شروع ہونی چاہیے چیریٹی بگن سیٹ ہو نمبر ایک نمبر دو یہ بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریزرویشن چاہیے میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں میں مائنارٹی میں وہاں آتا ہوں مجھے آج تک کوئی ریزرویشن نہ ملی نہ میں کلیم کروں گا نہ میں نے آج تک کلیم کی میں باتیس سال سے گھر سے بے گھر ہوں بتائے کس نے سودھ لی آج جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں مجھے بتائیے ہماری کون سودھ لینے والا ہے چکے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ جو آرو پرتیارو پر جو چلتے ہیں یہ راجنی تک مدد ہے اب بیسک پرابلم پر کوئی نہیں آرہا ہم ہمارا دیش آج اتنا ترقی کر رہا ہے جو ہمارے جتنے بھی ویروڈی ملک ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سٹیبل ہو جائے تو ایسے لوگ اس کو اچھالنے کے لیے اپنا چھنچنا بجا رہے ہیں ایسا کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں آرکشن چاہیے اگر آرکشن کے مرض میں ہی ہم ڈالیں گے تو کیا ہمارے پاس منڈل کیمشن نہیں آیا تھا کیا وہ غلط تھا وہ بھی تو انہوں نہیں بنوایا تھا انہوں نے تو اس کا ادھگاٹن کرایا تھا تو یہ بتائیے تو کیا وہ غلط تھا اس ٹائم تو سوال اس سے میں بہت سارے ہیں اور ہرمی جی کا ایک بار پھر سے میں روک رہی ہوں ہرمی جی آرکشن کا مدہ ایک بار پھر سے جولنشیل مدہ بن چکا ہے سمجھنا چاہوں گی کہ آگے کیا قدر رہنے والا ہے میں سب سے پہلے تو بکش سے ونمر نویدن کرنا چاہوں گا اس دیش کو دوبارہ برگ لانے اور پٹری سے اتارنے کی کوشش نہ کریں جیسے پہلے آپ کرتے آئے ہیں اور ہم نے اس کا بہت اس دش پرچار کا بہت بڑا برا پرنام ہمیشہ دیکھا ہے تو اس طرح کا دش پرچار کرنا اس طرح کا ببھاجن کی نیتیوں کو اپنانا یہ دوبارہ شروع نہ کریں دیش پرگرٹی کے راستے پر چل رہا ہے اور سب ساتھ دیں مل کے دیش کو اس پرگرٹی کے راستے پر لے جائیں اور آگے دیش کی ارتوی وستہ جیسے بڑھ رہی ہے اس کو واپس اسی راستے پر رہنے دیں نہ کہ واپس آپ اس کو نیگٹیب لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں دیش کو بھرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سماج کو مسلم سماج کو بھرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے وی نمبر نویزن کروں گا اس طرح کی کوششیں ناکام ہیں انہیں کرپیا کر کے آپ بند کریں لیکن حربیت جی میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگ سالوں سے آروپ لگا رہے ہیں دوسری سرکار پر جو اس وقت کی کانگریس سرکار آئیوز پر بھی یہ تشٹی کرن کا استعمال ہوتا رہا تشٹی کرن کرتے رہے مسلمانوں کے لئے خاص کر یہ ہوا تو کیا آپ لوگوں نے وہ چیز ختم کرنے کی کوشش کی کچھ بہتر مسلمانوں کے لئے کرنے کی کوشش ہوئی ہے جتنی سویدھائیں جتنی ہماری یوجنائیں آتی ہیں بین جی اس میں جتنا پچھڑا ورک ہے ونچت ورک ہے جتنا ایسا سماج ہے جس کو ملنا چاہیے سب کو پورا پورا مل رہا ہے یہ جو سرکاروں نے پہلے کہا جیسے راجیب گاندی جی نے کہا کہ میرا ایک روپے چلتا ہے نیچے پندرہ پیسے آتے ہیں وہ سب ہم نے ختم کر دیا جندن خاتوں کے سب جو جس کو ملنا چاہیے ایسے بہت سارے ہمارے ہر سماج کے ویکتی ہیں جو پچھڑے ہیں جو کسی ونچت ہیں ان کے پاس وہ سویدھائیں ساری پہنچ رہی ہیں چاہے وہ ان کے خاتوں میں پہنچ رہی ہیں پردان منتری آواز یوجنہ اجولہ یوجنہ آیشوان بھارت یوجنہ سب سماجوں کو مل رہی ہیں انہی کے ادھار پہ ہو رہا ہی سب